موسیقی 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 ریسے حکام نے گیارہ ملزمان کو رنگے ہاتھوں گی رپٹار کر لیا اس ساموات پولیس نے کئی بجلی چوروں کو دھر لیا پشاور میں بھی قانون حرکت میں آ گیا بجلی چوروں کے خلاف پرچے کٹ گئے سندھ کے کئی شہروں میں بھی کاروائیاں پانچ سو سے زائد کنیکشن کارٹ دیے گئے ادھر بجلی چوروں کو شکنجے میں لانے کے لیے فاور ڈیلین نے وضاحت قانون کے ساتھ مل کر آرڈیننس کی تیاری کر لی کیسز کے جلد فیصلوں کے لیے خصوصی عدالتیں بنے گی بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے بجلی چوروں کے خلاف موثر کار روائی کی جائے گی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر سے اسلام آباد ایوان تجارت اور سند کے وفظ کی ملاقات وفظ نے تاجر برادری کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا اور حل کے لیے تجاویز بھی پیش کی نگران وزیر اعظم نے کہا کوروباری برادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے جب تک پاکستان میں ٹیکس وصولی میں اضافہ نہیں ہوتا تب تک ملکی معاشرت کی بہتری ممکن نہیں تاجروں سندکاروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے ملکی معاشرت کو مزید مستحقم کریں گے سپریم کورٹ وار اسوسییشن کا 14 ستمبر کو ملکھر میں ہرطال کا اعلان سنلیو کی تحلیل کے بعد نوے دن میں عام انتخابات کرانے کا مطالبہ آئین اور قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے قرارداد منصور سپریم کورٹ بار کے زیر احتمام مول پاکستان وکلا کنونشن کا علامیہ جاری علامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے آئینی نظام کو شدید خطرات لاحق ہونے کے باوجود عدالتی فیصلوں کو پامال کیا جا رہا ہے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کہتے ہیں نوے دن میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کی اور فیصلہ ہوا عدالتی فیصلے پر اب تک عمل درامن نہیں ہوا عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درامن نہیں کروا سکتی تو تالے لگا لیں الیکشن وقت پر ہونے چاہیے ہلکا بندیاں تاخیری حربہ ہیں ملک بے یقینی کی صورتحال سے گزر رہا ہے ملک کو دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ آئین کی پیروی میں ہیں بابر اوان کا بکلا کنونشن سے خطاب اعتزاز احسن بولے موجودہ حالات کے ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ انتخابات نہ کرانے میں سہولتکار بند کر آئین شکنی کے مرتقب ہوئے حامد خان نے کہا ہم کسی کو آئین سے باہر نہیں جانے دیں گے تمام ادارے آئین کے اندر ہیں اور سب کو آئین کے اندر رہنا ہوگا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف وضم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ادم اعتماد لے کر آئے پی ٹی ایم کا فیصلہ اسمبلی سے استفعے دینے کا تھا ادم اعتماد کا فائدہ چیرمن پی ٹی آئی کو ہوا مولانا فضل الرحمن کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو بولے ملک میں عام انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے موجودہ صورتحال کے پیش نظر فوری الیکشنز نہ گزیر ہیں ایم کی ایم اختر منگل سمیہ دیگر نے اتفاق رہے سے فوری الیکشنز کرانے کا فیصلہ کیا چیرمن پی ٹی آئی کو لانے والوں نے اطراف کیا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے موبیرہ آوڈیو لیکس انکوائری کمیشن اور ججز کے بینچ سے الگ ہونے کا کیس سپریم کورٹ محفوظ فیصلہ کل سنائے گی کمیشن کے خلاف عابد زبیری کی آئینی درپاس پر پانچ رکمی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا حکومت نے چیس جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں لارجر بینچ پر احتراز اٹھایا تھا اٹرنی جنرل کے احترازات سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی نیاب راورپنڈی میں پیشی بشرا بی بی سے چار گھنٹے تک پوچھ گچ نیاب ٹیم کو مطمئن نہ کر سکی نیاب کا بشرا بی بی کو ایک بار پھر طلب کرنے کا فیصلہ نیاب نے پوچھا توشہ خانہ سے لیے گئے تہائی کس کو اور کتنے میں فروغ کیے تہائی فروغ کرنے کا مشورہ کس نے دیا ادھر اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں بارہ ستمبر تک توسیح کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی سابق حکومتی عوضہ داروں کی طلبی پی ٹی آئی سینیٹر سانیہ نشتر بطور گواہ نیاب راولپنڈی میں پیش بیان ریکارڈ کرا دیا نیاب کی رقم منتقلی سے متعلق سوالات ذرائق کے مطابق سانیہ نشتر نے نیاب کو بتایا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ میٹنگ میں خفیہ لفافہ دکھایا ہمیں کہا کیا کہ اس پر تختخت کرنے ہیں سانیہ نشتر نے دو سابق وزراء کے نام بھی مشترقہ تحقیقاتی ٹیم کو بتائے ملک امین اسلم سے بھی تین گھنٹے تک پوچھ کچھ کی گئی نیاب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک امین اسلم نے کہا شہزاد اکبر باہر بیٹھ کر مزے نہ لیں پاکستان آ کر جواب دیں کابینہ نے خفیہ معاہدے کے تحت فیصلہ دیا تھا میں مشیر تھا ووٹنگ میں شامل نہیں تھا غوہین عدالت کیس میں ڈیپنی کمیشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز پر فرد جنم آئید شہریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار کیس میں معافی نامہ مسترد ڈیپنی کمیشنر ارفان نواز ایس ایس پی جمیل زفر اور ایس ای چو ناصر منظور پر فرد جنم آئید کی گئی جسٹس بابر ستار نے ریمارس دیئے کہ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ جیل ہوگی چھائے مہینے کی سزا ہے آپ بھی ذرا جیل میں رہ کر دیکھ رہیں جنہیں آپ جیل میں بھیجتے ہیں وہ کیسے گزارہ کرتے ہیں پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج وکیل نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کسی بھی کہ اس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا جج نے ریمارس دیئے کہ اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں تھا توہین عدالت لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوگی کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا تو وہ معاملہ فرائل کورٹ نے دیکھنا ہے جب انہیں رہا کر دیا گیا تو ہمارے آرڈر کی خلاف ورطی کیسے ہوئی اگر پرویز الہی کو رہا نہ کرتے تو سخت ایکشن لیتے چینی کی قیمت کم ضرور ہوئی لیکن یہ ناکافی ہے عوام میں چینی کی قیمت نے معمولی کمی کو مسترد کر دیا پہلے والی سطح پڑھ لانے کا مطالبہ کراچی میں چینی سات روپے سستی ہو کر ایک سو تراثی روپے کلو ہو گئی گجراوالا میں ہول سیل مارکٹ میں چینی کے پچاس کلو کے بیک کی قیمت سو روپے کم لاہور کی مارکٹوں میں بھی چینی پانچ سے دس روپے کلو سستی ہو گئی ملتان میں چینی کے دام بیس روپے فی کلو تک کم موسیقی 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 موسیقی